جی اسلام علیکم کالر کون صاحب اور کہاں سے بات کرتے ہیں والیکم السلام میں نے آپ کا سلام قبول کیا اب پیسر صاحب ہمارا سلام بھی قبول کیجئے اور حضرت تک پہنچا دیجئے حضرت سن بھی رہے ہیں اور آپ نے کیا خوبصورت کالا آج رنگ پہنا ہوا ہے اور یہ قدرتی بات ہے کہ میں بھی یہاں بیلجیم میں بیٹھا ہوا آج بیسی بلیک شلوار کمیٹ میں اور کیا خوبصورت آپ لگ رہے ہیں تو آپ خود ہی جانئے میں کیسا لگ رہا ہوں گا تو دوسرا میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے حضرت سے کہ حج میں ہم جاتے ہیں یا ہم عمرے پہ جاتے ہیں ہم خود اس کی بوکنگ کرتے ہیں خود سارا کچھ ٹکٹس اور یہ ہورٹلز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم تین آزار میں وی وی آئی پی کا ہم بوکنگ کر کے جاتے ہیں مگر یہ جو بچارے غریب اور جو نہیں کچھ کر سکتے آن لائن ان کو یہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں یہ دہ دس ہزار شولر یا میں کہوں گا کہ بارہ بارہ پندہ پندہ ہزار یورو جو یورٹین کرنگتی ہے وہ لیتے ہیں تو یہ تو اتنا یہ کماتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ان کے لیے جائز ہوگا یہ کمانا اور یہ کیا ان کا یہ بزنس جو ہے ایک حد مقابل سپراؤ پندہ پندہ ہی لیتے ہیں ساڑے سال کی روٹیں کرتے ہیں کیا آتا تھا انہیں معاف کریں یہ کیا ان کے لیے جائز ہے یہ کاروبار ہمارے ایسا یہ کرتے ہیں تو لوگ آشا جی جی ڈاکس صاحب بہت شکریہ آپ کا بیل جیم سے کال کرنے کا وقت کی ضرورت سوال ہے یہ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ اس کی وضاحت کیا ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آشا سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ جی بیل جیم سے ہمارے رابطے میں رہتے ہیں اور ہمارے پروگراموں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے اور یہ پوچھنا کی بھی یہ ایجنٹ لوگ جو ہے پندرہ پندرہ ہزار کا جو ہے وہ یہ ٹکٹ لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں اصل میں بات ہے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بیس ہزار ڈالر بھی خرچ ہو جائے اور بیس ہزار میں جنت آپ کے لیے الات ہو جائے تو تو بھی سستہ سودا ہے جو لوگ سستے حج ڈھونڈتے ہیں مجھے ان پر افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے دنیا کی تقریبات اور دنیا کی چیزوں کے لیے بلکہ دنیا میں مکان خریدنے کے لیے ایک ایک میلین کا مکان خریدتے ہیں جبکہ حج کے سفر میں تو آپ کو جنت ملنے والی ہے جنت کا وہ محل جو ادنا ترین جو جنت ہے حدیث پہ فرما ہے وہ دنیا سے دس گناہ بڑی ہوگی جو سب سے ادنا ترین جنتی کو ملے گی وہ دنیا سے دس گناہ بڑی جنت ہوگی اور جنر فردوس کا عالم کیا ہوگا جس کا جو ہے وہ عرش ہے عرش الہی جس کی چھت ہے تو وہ جو ایک سفر حج میں آپ کو جنت ملنے والی ہے لوگ وہاں کہتے ہیں تین ہزار والا ڈونڈ دو پیکج یار پانچ کنجوسی ساری وہ حج کے سفر میں کرتے ہیں میں تو کہا کرتا ہوں بھئی سب سے مہنگا لگجری پیکج لے کے جاؤ بیس ہزار والا لے کے جاؤ بیس ہزار میں اگر آپ کو اللہ کی جنت آپ کے نام آلات ہوتی ہے تو یہ سستہ سودا ہے تاکہ اس لگجری حج کی جب کرنے جائیں گے آپ کو کھانے کی تکلیف نہیں پینے کی تکلیف نہیں سونے کی تکلیف نہیں آپ کا کہا صرف اپنے خدا کو یاد کرنا ہے آپ یہ نہیں بیٹھ کے یاد کریں گے یار روٹی کا باری ہے سستے حجوں میں یہ ہوتا ہے وہ بیٹھے یار روٹی کا باری ہے یار پانی دو یار تھنڈا پانی نہیں یار چھے چھے بندے ایک کمرے کے اندر ہے ایک بندہ خراتے لے رہا دوسرا گوگلیاں دے رہا ہے وہ کہا جی سستہ آج ہے دھئی ہزار دہ آج ہے عزیزیہ جا کے پاتا عزیزیہ پہا ہے عزیزیہ پڑھا ہے وہاں پہ اور ایک چھے بندے ایک کمرے میں اور جو حج سے زیادہ جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کو یاد بیٹھ کے کرتے ہیں خدا یاد ان کو نہیں رہتا یہاں تک پھر یہ جو جھوٹ بول بول کے لے جاتے ہیں ایجنٹ ان کو بڑا آج ہے لگجری کام ہے ان کو گالیاں دیتے ہیں اس لئے پہ اس سلسلے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں حج کے سفر میں کنجوسی نہ کرو اچھا لگجری پیکج بھلے لے کے جاؤ کیونکہ بیس زار والا پیکج بھی آپ اگر لے گئے اور جنت آپ کے نام آلات ہو گئی تو بیس زار میں آپ کو دنیا میں ایک کمرہ نہیں ملتا اور آپ کو اللہ کی جنت مل رہی ہے جو ادنا جنت دس گناہ بڑی ہے دنیا سے اس لئے ڈاک شاہب سوری ٹو سے آپ کا تصور بھی اپنے جاگے درست ہے لیکن آپ ان ایجنٹوں پر ناراض ہیں لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں پاکہ ایجنٹ اگر بہیمان نہیں کر رہے ہیں اور وہ سوکتیں نہیں دے رہے جس کی کمنٹمنٹ کی ہے تو وہ اللہ کے ہاں وہ بھی پوچھے جائیں گے بیس زار میں جنت سستی ہے کوئی بات نہیں ہے ہم بیس زار کا پیچھے لے کے جائیں گے لیکن لگ جی رہے ہیں کہ وہاں میں کوئی تکلیف نہیں چاہیے پر نہ ہوتا ہی ہے کہ اس تکلیف کی چکر میں لوگ روٹی اور سالن کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تواب بھول جاتے ہیں اس لئے اس لئے جوہنا وہ ان کا کمایا ہوا بالکل حلال اور جائز ہے کوئی گناہ کی بات نہیں شرط یہ ہے کہ جتنا جو کمنٹمنٹ انہوں نے کی ہے وہ کمنٹمنٹ وہ اگر پوری کر رہے ہیں بھلے وہ بیس زار کا بھی پیکج دیں وہ سب کاروبار ان کے بلکو حلال ہے اور یہ کاروبار کرنا بھی جائز ہے کیونکہ یہ سفر ہے اور سفر کے حوالے سے جو ساری تفصیلات تاہ کرتے ہیں آپ کو جو وہ سرویسیز دیتے ہیں تو اس لئے یہ ایجنٹنگ کا کام اور اس لئے دیگہ حج کروانا اور اس پر جو ہے یہ پیسے کمانا یہ بلکو حلال اور پیور ہے بلکہ اتنے پاکیزہ سفر کی تھا کہ جو غریب عوام ہے وہ کیا کرے اتنے ہائی انفلیشن کے دور میں جہاں قیمتیں اتنی اوپر جا رہی ہیں تو پھر غریب عوام کیا کرے وہ تو ایفورٹ کری نہیں سکے گی تو پھر حضرت اس میں یہی ہے کہ وہ تو صاحب استطاعت ہوئی نہیں بلکہ بلکہ کیونکہ اگر ایسا غریب ہے جو سب سے لو درجہ کا جو پیکج ہے وہ بھی نہیں لے سکتا تین ہزار والا بھی نہیں لے سکتا وہ صاحب استطاعت ہی نہیں ہے صاحب استطاعت نہیں تو اس پر فرض ہی نہیں ہے باقی اس کے جذبات محبت اپنی جگہ ہے اللہ اس کے لئے غیب کا انظام کر دے تو دوسری بات ہے ماشاء اللہ